اسلام علیکم رمضان کے لیے اس سے زبردست ٹوٹکے نہیں ہو سکتے اگر افطار میں بہت زیادہ چیزیں ہوں تو کبھی بھی دودھ سے بنے مشروبات استعمال نہ کریں ورنہ افطار کرنے کے بعد بدحضمی اور سینے کی جلن ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو دودھ سے بنے مشروبات یا لسی کا استعمال افطار میں کرنا ہو تو تلی ہوئی اشیاء کا استعمال کم کریں اور اپنی صحت کو اولین ترجی دیں لحسن ادرک پیاز اور ٹاماٹر کا پیسٹ پہلے سے بنا کر رکھ لیں لحسن ادرک پیسٹ بہترین طریقے سے جمانے کے لیے اس کو آئس کیوب میں ڈال کر رکھیں اور حضب ضرورت استعمال کریں سہری میں پائے نہاری منگز تلے ہوئے انڈے سے گریس کریں کیونکہ یہ چیزیں یا گزائیں کھانے کے بعد پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے رمضان میں آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو وقت بچانے کے لیے کام کو آسان بنائیں لیمو پہلے سے ہی بہت زیادہ خرید لیں ان کا رس نکال کر آئس کیوب میں ڈال کر فریز کر لیں اور پھر ان میں سے نکال کر کسی زپر لاک بیگ میں ڈال دیں اس کے بعد جب آپ کو دل چاہے شربت میں ڈالیں فروٹ چارٹ بنائیں اور اپنا کام آسان بنائیں مٹروں کو عبالنے کے بعد فوراں تھنڈا پانی ڈالیں اگر ان پر ڈال دیا جائے تھنڈا پانی تو اس سے مٹر کی سبز رنگت ہمیشہ برقرار رہتی ہے رمضان میں سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینہ یا اسپاگول کا استعمال گردوں کو صاف کر دیتا ہے کیونکہ دن بھر پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے گردوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے گرم دودھ میں تھوڑا سا سونف ڈال کر پی لیں دن بھر بھوک پیاس کی وجہ سے ہونے والے کمردرد جسم درد سے چھٹکارہ مل جائے گا اگر آپ کے گھر میں جوسر بلینڈر یا کوئی الیٹرونک سمان خراب پڑا ہے تو رمضان سے پہلے اس کو سعی کروالیں تاکہ رمضانوں میں آپ کو مشکل نہ ہو اور روزے کی حالت میں آپ کسی کو باہر نہ بھیجیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے فریج سے بدبو کا خاتمہ کرنا ہو تو پیالی میں سرکہ ڈال کر فریج میں رکھ دیں بدبو ختم ہو جائے گی فروٹ چارٹ کا ذائقہ امدہ اور منفرد بنانے کے لیے اس میں لیمو کا رسنے چوڑیں یا آپ اس میں کریم کا استعمال بھی کر سکتی ہیں لیمو کے رس سے پھل کافی دیڑ تک کالے نہیں ہوتے رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرمہ ڈالنا سنت ہے اس سے آنکھیں بھی ٹھیک رہیں گی جسمانی کمزوری دور ہو کر قوت میں بھی بے انتہا اضافہ ہوگا سہری کے وقت کباب کم تیل میں بنے ہوئے سالن کا استعمال کریں کیونکہ یہ سینے پر بھاری نہیں لگتے اور آپ بہ آسانی سہری کر کے اپنا پورا روزہ گزار سکتے ہیں لیکن سہری ہرگز مت چھوڑیں ورنہ آپ کا جسم مزید کمزور ہو سکتا ہے جس گھر میں لیمو کا پودا ہوتا ہے وہاں مچھر نہیں آتے پپیتے کے بیچ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں رمضان میں ہر کسی کیاں پپیتے کا استعمال ہوتا ہے تو بیچ بھی اگر استعمال کیے جائیں تو پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں لیمو کے چھلکوں کو ضائع مت کریں ان کو جمع کریں واشنگ مشین میں ڈال دیں اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں واشنگ مشین چلا دیں اس کے اندر جمع ہوئی میل کچیل صاف ہو جائے گی اگر آٹا گونتے ہوئے تھوڑی سی حلدی ڈال دیا جائے تو روٹی کا ذائقہ اور تازگی آپ خود محسوس کریں گے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی